بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہلو ایوری ون آج میں بنانے جاری ہوں چکن کیمہ سموسہ سب سے پہلے ایک پین میں میں نے دو ٹیبر سپون تیل لیا ہے لسن کا ایک کلوو لیا ہے اسے میں نے باریک کاٹ لیا تھا اسے آدھے منٹ کے لیے اسے فرائی کریں گے ابھی ایک لاش سائت کا میں نے پیاز لیا ہے اسے تقریباً تین منٹ کے لیے فرائی کریں گے ہیٹ کو ہائی رکھنا ہے اور چھمچہ لگتار ہلاتے رہیں گے اور اسے اتنی دیر تک پکانا ہے کہ اس کا کلو چیجنا ہو لیکن یہ سافٹ ہو جائے اب اس میں میں کیمہ ڈالوں گی یہ میں نے چار سکرام لیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے اتنی دیر تک پکائیں گے کہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے اور اچھی طرح سے اسے بھونیں گے تقریباً پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے اب میں اس میں نمک ڈالوں گی ایک ٹی سپون دھنیا پاودر ہاف ٹی بل سپون لار مرچ پاودر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاودر یہ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون کٹھی ہوئی مرچیں ایک ٹی سپون ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اسے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لئے پکائیں گے اب ہری مرچیں لیے میں نے چار عدد لیمو کا جوس لیا ہے ایک ٹی بل سپون اور تھوڑا سا ہارا دھنیا اب میں نے چولہ بند کر دیا ہے ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہ پیس میں نے بنائی ہے ایک ٹی بل سپون میدہ لیا تھا اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے مکس کر لیا تھا اور یہ ہماری فیلنگ ہے جو کیمہ کی چکن کیمہ کی تیار کی ہے اب یہ جو شیٹ لیا ہے میں نے اسموسا کے لیے اس طرح سے اسے فولڈ کرنا ہے اور یہ فیلنگ ڈال دیں گے ہم اس میں تھوڑی سی اور ڈالتے ہیں اب اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے ایک سائیڈ پر پھر دوسری دفعہ اسے فولڈ کرنا ہے وہ تھوڑی سی پیسٹ لگا کر اس طرح اسے بند کر لیں گے اندر کی طرف اسے فولڈ کر لیں گے اسی طرح سے باقی سموسی بھی تیار کر لیں گے اب یہ میں نے تیل کرم کیا ہوا ہے سموسی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ہیٹ کو ہائی رکھنا ہے سارے سموسی اس میں ڈال دیتے ہیں اور انہیں ہائی ہیٹ پر پکائیں گے اور ساتھ ساتھ میں چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سی بکش آئے اب اس کی سائی چینج کر لیتے ہیں انہیں تین سے چار منٹ لگیں گے صحیح سے فرائی ہونے میں ان کو دو سے تین دفعہ ان کی سائی چینج کریں گے اب ان پر کافی اچھا سا کلر آنے لگا ہے پھر اس کی سائی چینج کر لیتے ہیں اب سموسے ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے یہ اور کرسپی سموسے تیار ہوئے ہیں بہت ہی بزیدار چکن کیمہ سموسے تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ اگر آپ کو بھیدار کریں گے ہمارے اما gosh آپ کو بھیدار ہنے آپ کو بھیدار کریں گے